ہلو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیپ چینل پلمبنگ ورک میں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جو پلمبنگ کا چھوٹے چھوٹے فٹنگ لگتے ہیں جیسے سیٹی ایلو وغیرہ کنیکٹر پائپ وغیرہ اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں اور لاشٹ تک دیکھیں ویڈیو ہم بہت مجھے آنے والا ہے بہت کچھ سیکھنے کی ملے والا ہے اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا آتا ہے اٹالین کنیکٹر جسے ہم تار کنیکٹر بھی کہتے ہیں یہ گیزر میں اور واسبیشن میں بھی لگایا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے پی وی سی کنیکٹر اسے ہم بیشن میں زیادہ تر یوز کرتے ہیں اور اوپن فلس ٹینک رہتا ہے تو اس میں پی وی سی کنیکٹر کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایکسٹینشن نیپل جیسے ہم اگر نل چھوٹا یا بڑا ہو جاتا ہے اگر بڑا ہوتا ہے تو کٹنگ کر کے ایکسٹینشن نیپل لیکنج کا ڈالتے ہیں اگر چھوٹا ہو جاتا ہے تو جسائج کے حساب سے ڈالتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سی پی فیمیل ایلوو یہ ایلوو ہم ادھکتر گیزر میں لگاتے ہیں یا اوپن فیٹنگ کر آتا ہے کوئی سی پی کا تو اس میں وہاں پہ استعمال کرتے ہیں کورنر کے پاس سی پی میل ایلوو کا بھی وہی سیم استعمال ہے اس میں باہر تھریڈ ہے اور فیمیل میں اندر تھریڈ رہتا ہے اگر فیمیل سی پی ایلوو ہے تو اس میں ڈبل نپل ڈال کے اس کو میل بنا سکتے ہیں اس لیے یہ ڈبل نپل اسے کہا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے سی پی ٹی اس کا سب سے زیادہ استعمال کیچن میں کیا جاتا ہے اگر کوئی ایک وگاڈ کا پوائنٹ نہیں چھوڑا ہے تو وہاں پہ سی پی ٹی مار کے پوائنٹ دیت سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے سی پی ساکٹ اسے ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے لیے سی پی ساکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے سی پی میل فیمیل پلگ اگر آپ کا براہ سیلوو لگا ہوا ہے تو میل پلگ مارے اور نہ تھا فیمیل پلگ مارے اس کے بعد آتا ہے فلانچ اسے کون نہیں جانتا فلانچ نل کے پیچھے لگتا ہے جو کی بہت ہی خوبصورت دیکھنے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے پوپ اپ کا یہ اپنا ویسٹ کپلنگ ہے اسے واس بیشن میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے براس مکسر لیگ یہ وال مکسر تریو ان ون میں وہ سائد چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے اپنا ٹیف نون ٹیپ اسے نل میں تھریڈنگ میں لپیٹنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے نوزل اگر نوزل آپ کو اپنے سائز کے حساب سے دیکھ لیجئے گا اس میں پائپ کنک کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ریک بولٹ یہ و سی کا ریک بولٹ ہے اگر واس بیشن کا بھی ریک بولٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ چھوٹا سائز آتا ہے اس میں اس کے بعد آتا ہے انکر فاشنر اسے واس بیشن کے لیے ہنگنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سا الیکٹریشن وغیرہ جو ہے اسے فین ٹانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اڈپٹر یہ واسنگ ماشین کا اڈپٹر ہے جو کی اینگل کار کے سب میں ٹائٹ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہاؤس کلیف اسے اس کا استعمال بہت سا پلمبنگ میں ہی نے بہت سا جگہ پہ ٹائٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے اپنا سیڈل اگر کوئی بات روم موفین فٹنگ کرا رہا ہے تو وہاں پہ یہ سیڈل مار کے لے سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے رول پلگ رول پلگ ڈریل کرنے کے بعد اسے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ سکرو ٹائٹ کیا جاتا ہے تو وہ پکڑ اس کا بہت مضبوط ہوتا ہے اس لیے رول پلگ کا استعمال کرتے ہیں لوگ آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے اور بیل آئیکن پریس کر دے اور فول وچ ویڈیو کریں